اسلام علیکم عزیز طلبہ طالبات جماعت باروی کے دوسری روبائی کے ویڈیو میں آپ تمام کا استقبال ہے اگر آپ کو ہماری روبائی پسند آئی ہے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے آپ کو ہم نے ایک پہلے ویڈیو بتایا تھا اور خواہد اردو کے ویڈیو میں بھی ہم نے سمجھے تھے کہ روبائی ایک چار مصر والی نظم کو کہتے ہیں اس کے آوزان مخرر ہوتے ہیں چلے دوسرے روبائی کو پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں اور اس کی تشریح کرتے ہیں اندیشہ باطل اندیشہ باطل سہر و شام کیا اغبہ کا ناہائے کچھ سر انجام کیا ناکام چلے جہاں سے افسوس انیس کس کام کو یا آئے تھے کیا کام کیا اب اس روبائی میں میر انیس کیا کہتے ہیں میر انیس کہتے ہیں کہ اندیشہ باطل سہر و شام کیا یعنی اس روبائی کا جو موضوع ہے وہ کون سا ہے اندیشہ باطل سہر و شام کیا اغبہ کا ناہائے کچھ سر انجام کیا اغبہ یعنی آخرت کی فکر کرنا اب اس کو ہم اگر نصری صورت میں دیکھیں گے تو کیا کہیں گی کہ اکثر شاعر کیا کہتا ہے کہ ہر انسان کی طرح وہ بھی صبح شام دن راز بس کچھ نہ کچھ اپنا دنیا بھی کام کیا جا رہا ہے آخرت کا بندوباسی نہیں کیا اور اسے افسوس ہو رہا ہے کہ ہم دنیا سے ناکام و نامراد لوٹ رہے ہیں اور دنیا میں کسی کام کرنے کیلئے آئے تھے اور کیا کرنے جا رہے ہیں چلے اس کی تشریح کرتے ہیں اندیشہ باطل سہر و شام کیا اغبہ کا ناہائے کچھ سر انجام کیا ناکام چلے جہاں سے افسوس انیس کس کام کو یا آئے تھے کیا کام کیا اس کی تشریح دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں میر انیس اس ربائی میں فرماتے ہیں ان کو اندیشہ ہے انسان دنیا اور دنیاوی اشیاء کے حصول کی فکر میں دن رات ہر وقت مقتلعہ رہتا ہے اور آخرت کی زندگی کی کوئی پرواہ نہیں کرتا جبکہ یہ حقیقت سب پر آیا ہے کہ اس دنیا کی زندگی بہت ہی مختصر ہے اور آخرت کی زندگی کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے جب موت قریب ہوتی ہے تو انسان کو اس بات کا احساس شدید تر ہوتا ہے کہ اس نے زندگی بھر میں زندگی دنیاوی جھمیلوں میں گزاری میں اس کے زندگی کا مقصد دنیاوی کام تھے اور وہ آخرت کو بھلا بیٹھا اور اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا آخر میں اسے ناکامی کے سوا کچھ نہیں ملتا اور وہ افسوس کرتا ہے ناکامی پر اور وہ کہتا ہے کہ اس کی زندگی یہاں بیکار ہی گزری ہے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگلی ربائی کی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کیلئے خدا حافظ